دوستو آج سیسی اوڈی ای والد کپ 2023 میں پاکستان کی طرف سے بابا رازم اور انڈیا ٹیم کی طرف سے روئی شرما دونوں ہی کھلاڑی اپنی اپنی ٹیم کو لیڈ کرنے والے ہیں اور یہ دونوں ہی اوڈی ای کے بیسٹ پلئر ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ان دونوں کھلاڑیوں کا کمپیریزن کرنے جا رہا ہوں کہ ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنے اوڈی ای کیرر میں ٹوٹل کتنے میچز کھیلے ہیں اس کے علاوہ ان کا آج سکور کیا ہے بیٹنگ ایوریج اور سٹرائک ریٹ کیا ہے ٹوٹل کتنے چھکے اور چوکے مارے ہیں اور اپنے اوڈی ای کیرر میں ان دونوں کھلاڑیوں نے ٹوٹل کتنی سنچریہ ماری ہیں اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ یہ دونوں کھلاڑی آئی سیسی اوڈی ای رینکنگ 2023 میں کس نمبر پر ہیں تو ویڈیو کو بھی نہ سکیپ کیے لاس تک دیکھے گا اور ابھی تک جن دوستوں نے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبا دیں تاکہ کرکٹ سے جڑی ہر طرح کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم کے اوڈی ای کیرر کی تو بابر آزم نے 2015 سے 2023 تک ٹوٹل سو اوڈی ای میچز کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 98 اینکز میں ٹوٹل پانچ ہزار نوے سکور کیے ہیں بابر آزم کا اپنے اوڈی کیرر میں ہائیہ سکور 158 ہے بیٹنگ ایوریز 60 کا ہے اور سٹرائک ریٹ نوے کا ہے اس کے علاوہ بابر آزم نے اپنے اوڈی کیرر میں 18 سنچریہ ماری ہیں اور 26 سنچریہ کی ہیں اس کے علاوہ بابر آزم اپنے اوڈی کیرر میں تین بار سفر پر آؤٹ ہوئے ہیں اور اگر بات کریں چھکے اور چوکوں کی تو بابر آزم نے اپنے اوڈی کیرر میں ٹوٹل 458 چوکے مارے ہیں اور 51 چکے مارے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں انڈیا ٹیم کے کپتان روئی شرما کی تو روئی شرما نے 2007 سے 2023 تک ٹوٹل 243 اوڈی ای میچز کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 236 اینکز میں ٹوٹل 9825 سکور کیے ہیں روئی شرما کا اپنے اوڈی کیرر میں ہائی سکور 264 کا ہے بیٹنگ ایوریج 48 کا اور سٹرائک ریٹ 90 کا ہے اس کے علاوہ روئی شرما نے اپنے اوڈی کیرر میں 30 سنچریہ کی ہیں اور 48 آف سنچریہ کی ہیں بات کریں اگر 0 پر آؤٹ ہونے کی تو روئی شرما اپنے اوڈی کیرر میں 14 بار 0 پر آؤٹ ہوئے ہیں اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں چھکے اور چوکوں کی تو روئی شرما نے اپنے اوڈی کیرر میں ٹوٹل 900 چوکے مارے ہیں اور 270 چھکے مارے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں کھلاڑی آئی سیسی اوڈی ای رینکنگ 2023 میں کس نمبر پر ہیں تو پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم آئی سیسی اوڈی ای رینکنگ 2023 میں 186 رینکنگ کے ساتھ نمبر 1 پر ہیں اسی طرح روئی شرما آئی سیسی اوڈی ای رینکنگ 2023 میں 707 رینکنگ کے ساتھ نمبر 10 پر ہیں تو یہ تھا دونوں کھلاڑیوں کا اوڈی ای کیرر کا کمپیریزن تو آپ کا ان دونوں کھلاڑیوں میں سے کون سا کھلاڑی فیوریٹ ہے نیچے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتایا گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لے جائے گا تاکہ کرکٹ سے جوڑے ہر طرح کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے